السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون ٹو فور ٹو سلسلہ وار میراج کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حدیعہ آتا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہتے جب اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو عرش کو دیکھا چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بہت اچھی زبان میں بہت اچھی ترنم کے ساتھ تصویح پڑھتے رہتے ہیں وہ تصویح یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا حلمک بعد علمک یہ تصویح کہ ہر وقت جہاں یہ چوبیس غلطہ یہ تصویح گنگناتے رہتے ہیں پڑھئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا حلمک بعد علمک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس وقت چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ تصویح پڑھ رہے ہیں عرش کے میدان میں چار فرشتے اور آ جائیں گے یعنی آج فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو جب دوسرے چار فرشتے ہیں وہ یہ تصویح پڑھیں گے حسر کا میدان میں پڑھئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا عفوک بعد قدرتک یہ چار فرشتے حسر کا میدان میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویح جو چار فرشتے ابھی پڑھ رہے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے سنی اور اللہ کے دربار میں سجدہ سجدہ کیا پھر اللہ جل جلالو امن والوہ نے ابو حریرہ کی روایت میں یہ ہے آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا اے پیارے نبی جی میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا یہ وہاں بات ہو رہی ہے عرش پر کرسی پر جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے صرف اللہ جل جلالو امن والوہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راض و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ابو حریرہ کی روایت نقل کر رہا ہوں تو میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا خوش خبری دینے والا درانے والا اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا ماں تیرا نام لیا جائے گا اب سنو ہمارے لئے خوش خبری ہم جو یہ امت ہیں ہم ہمارے لئے خوش خبری اور تیری امت کو خیر الامم بہترین امت ساری امتوں بہترین امت اور امت متوسطہ اور عادلہ اور ماتدلہ بنایا شرف اور فضیلت کے لحاظ سے یہ اولین امتوں اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دین اور سینہ ہی انجیل ہوں گے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینہ اور دلو پر لکھا ہوا ہوگا جو ہمارے بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں یہ تذکرہ عرض پر ہو رہا ہے کہ جن کے دین اور سینہ ہی انجیل ہوں گے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلو پر لکھا ہوا ہوگا اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بیست کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر ساتحہ اتا فرمائی اور حوات میں سر بقرہ اتا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے نہیں دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر فاتحہ بھی حدیعہ ملے جائیے سر بقرہ کے اخری آیت بھی لے جائیے آپ سے پہلے میں نے کسی نبی دنہی دیئے اور آپ کو حوز کوسر ہتا کی اور آخر چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی ہیں یہ بھی حدیعہ لیتے جائیے اسلام اور مسلمان کا لقب اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور رمضان کا روزہ یہ رمضان کا روزہ آ رہے ہیں یہ وہاں ملے ہیں ہمیں اور دعوت کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور آپ کو فاتحہ اور خاتم بنایا یعنی اول انبیاء اور آخر انبیاء بنایا وجود کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کئی ہزار سال بعض روایاتوں میں پچاس ہزار سال پہلے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا اور کتابوں میں یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی تھی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یعنی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ دنیا آپ دنیا بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے پڑھی ہے روایاتوں میں یہ ہے تو یہ خود خطاب کر رہے ہیں انکا انکا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں ابو ذر یا کوئی صاحبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کیا یا آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے اللہ نے وجود کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا تھا ابھی تو آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا انکا لمن المرسلین آپ بے شک نبی جی نبیوں میں سے ہے اللہ کے بھلے بندوں میں سے ہے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا آج کا سبق یہی جو فرشتوں کے تصویح ہے یہی امجز بن کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا آپ تو اللہ اس کو پڑھتے رہنا اگلی سبق جو ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا اگلی تفصیل اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ ساری تفصیل میں نے صورت المصطفیٰ سے بھی لی ہے ابن کثیر سے بھی لی ہے اور دوسری کتابوں سے بھی لی ہے ابن کتابوں سے بھی لی ہے موسیقی